اسلام علیکم ڈیئر ایسپائرنس آج ہمارے ٹاپک جو ہے وہ پی ایم ایس اسلامی سٹیڈیز کا تھرڈ ٹاپک ہے ارلی اسلامی ہسٹری اب تو خلفہ راشدین خلفہ راشدین سے مطلب کہ ارلی اسلام کی ہسٹری تھی اب اس سے دیکھ ہے خلفہ راشدین کی ہسٹری لیٹل بٹ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ان کے کیا کیا کام تھے یا کن چیزوں پر انہوں نے فوکس کیا زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری ہسٹری کا سبجیک نہیں ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا جو ارلی پیریٹ تھا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریٹ سیونتھ سینٹری سیونتھ سینٹری سے لے کر سکس ہنڈر سکسی ون سی ای تک کا جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے جو حضرت علی بن ابھی طالب کا دور تھا سب سے پہلے جو ہے اسلام کو اسٹیبلش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا جب وہ مکہ میں تھے چالیس سال کی عمر میں جب انہیں نبوت ملی تھی تو انہیں اسلام کو اسٹیبلش کیا اسلام کو سب سے پہلے چھپکے پھیلایا پھر اس کو مطلب کی ظاہری طور پر پھیلایا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس کے بعد جو ہے اسلام کو مزید پھیلانے کے لیے اور اس کو زیادہ مطلب کی سپیٹ کرنے کے لیے اور مکہ والوں کی تقالی سے بچھنے کے لیے اور جو ان کے حملے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت کریں پھر حضرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اچھے سسسٹم یہ ہے وہ مدینہ میں اسٹیبلش کروایا جس طرح سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایڈ ڈبلومیٹ ڈبلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کیا اس کاما امیلیٹر سے کام کھیا جو سسٹم تھے اسلام تو جو پیلر کرتے راتھ مزبوطی سے آبaur s.a.m نے دی ادھے میں جاندی کے لیے خلف وے اراس الدین سب سے پہلے حضرت ابو بکر عالمیاq wsہ لنہوں نے تین سال حکومت کی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ جنگ و جدل کیا تھا اور جس میں ان کا واقعہ جو ہے وہ زکاة کا بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب لوگ زکاة نہیں دے رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے باقائی سے جنگ کی تھی تو مطلب کی اسلام کو رائچ کرنے کے لئے اور اس کو مزید مطلب کی مضبوط کرنے کے لئے جو اس چاروں خلفائے راشدی نے انہوں نے بہت زیادہ کام سرانجام دیئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے بھی بیزنٹائن ایمپائر پروشن ایمپائر اور دوسری جو بھی ایڈمیسٹریٹیف سسٹم تھے جس طرح سے مشہور ہے پولیس سسٹم بھی انہوں نے ہی دیا تھا اس کے بعد آتے ہیں حضرت عثمان گھنی جنہوں نے بہت زیادہ دین کے لئے اور ان کے لئے کام کیا قرآن پاک کو بھی جمع جو مطلب کیا تھا ایزا بک کی شکل میں وہ حضرت عثمان نے کیا تھا اس کے بعد حضرت علی نے ایڈ ڈی لاسٹ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو بھی معاملات تھے وہ سنبھالے اور پھر کوفہ اور مزید انہوں نے چیزیں پھیلائی اور بہت زیادہ ان کے لیٹرز بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے مختلف بادشاہوں کو لیٹرز لکھے زیادہ ان کی ہسٹری نہیں ہے جتنا کوشن آئے گا ہم اس کے حساب سے آپ کو مزید جو ہے وہ انفرمیشن پروائید کریں گے اس پر ایڈا کیا تھا جس طرح سے انہوں نے آپ سالسلیم کی دوستی میں اور جس طرح سے وہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ سالسلیم نے ان کو گائید کیا اس طرح سے انہوں نے اپنے دور میں بہت ساری چیزیں کی جو مطلب کی میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا ان پر افیق ڈالا اس کے بعد ہے اور مکہ اور مدینہ دونوں کے لوگوں تک انہوں نے میسج جو ہے وہ کنوی کیا اس سال کے بعد جو ہے اس کو ہجرہ کہا جاتا ہے پھر اسی کے بعد جو ہے وہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ سٹارٹو ان مدینہ پروفیت محمد سالسلیم اسٹیبلشتہ فرس اسلامی اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ جو ہے فرس مدینہ میں قائم ہوئی جو جسٹس کے پرنسپلز پر ایکوالٹی اور براؤدر ہوت پر قائم ہوئی تو یہ سیمپلی تھوڑا بہت انٹرو ہے اس کا زیادہ جو ہے اگر آپ کی کوششن میں ہم فوکس کریں گے جب ہم کوششن کی طرف جائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دیں گے so that's all for this video if you have any question regarding this history then you can comment in comment section and thanks for watching